اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسانی رشتوں اور تعلقات سے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ارشادات تو آئیے بڑھتے ہیں مشکی سوالات کا آغاز کرتے ہیں مشکی سوالات میں ہمارے سامنے سوال نمبر ایک ہے آئیے سوال کی عبارت پڑھتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں جب آپ کے سامنے یہ سوال آئے تو آپ آنسر شیٹ پر سوال لکھئے جواب کی ہیٹنگ دے اور اب آپ اپنے جواب کا آغاز کریں آپ اس کو نکات کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی تمہید باندھ لیں آپ یہاں سے آغاز کریں گے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو زدنگی کے ہر میدان میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اسلام نے معاشرتی زندگی میں انسان پر ایک عظیم احسان یہ بھی کیا ہے کہ ہر زیرو کی زندگی کے ہر مرحلے پر اس کے حقوق و فرائز کا تائین کر دیا ہے اسلام انسانی حقوق پر بہت زور دیتا ہے اور اس زمن میں بارہا تقید کی جاتی ہے متعدد قرآن آیات نیز احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ انسانی حقوق کی حفاظت پر زور دیتا ہے اسی حوالے سے خدبہ حجت تبیدہ کو بھی اہم حیثیت حاصل ہے اور اسے چارٹرڈ آف ہیومن رائٹس بھی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ اور ارشادات گرامی نے انسانی زندگی عزت و ناموس اور مال و اسباب کو تحفظ فرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ معاشرہ اس کی جان و مال کا تحفظ کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صیرت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دیا ملازموں اور خدمتگاروں کے ساتھ اپنی برابری کے سروع کاملی نمونہ بھی پیش کیا اور ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر تاقید فرمائی ہے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاقید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے وراست میں شریک کر دیں ہمسائے کے اس حق کی روشنی میں انسان کو جہاں بہت ساری ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہاں اسے بہت سے حقوق بھی حاصل ہوئے ہیں کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی کا ہمسائہ ہوتا ہے بزید آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نکل کر دیں گے کہ ماں باپ کی حیثیت سے انسان کو حضرت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں بہت سے حقوق حاصل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی آیادت کی تاقید فرمائی اسی طرح بیمار کو یہ حق حاصل ہوا کہ اس کی دیکھ بال اور خدمت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کر درست دیا مزدور کو حق دیا کہ اس کی مزدوری فوری ادا کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یتیم کو یہ حق حاصل ہوا کہ اسے حسن سلوک کیا جائے اور اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی خلوت ازلت کا حق دیا اور اس میں مداخلت کرنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو انسانی حقوق پر ایک مکمل فہرست مرتب ہو سکتی ہے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے تو اس طرح آپ اپنے مارکس کی حد دیکھتے ہوئے کہ 2 مارکس کا ہے 5 مارکس کا ہے 10 مارکس کا ہے تو اس کے اکارڈنگ آپ اپنا جواب تحریر کریں گے ہم نے آپ کے سامنے ایک مفسر جواب آپ کو فراہم کر دیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سوال نمبر ایک کی سمجھ آگئی ہوگی جواب تحریر کرنے کا انداز بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف